السلام علیکم سفید پوچھ کے ناظرین میں ہوں عبدالوحید میں آج آپ کے لیلائے ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے محمد حنیف صاحب لکھتے ہیں اپنے محلے کے جنرل سٹور سے گھر کا سودا خریدتے ہوئے ایک صاحب کو دیکھا جو منرل وارٹل کی پیٹیاں زخیرہ کا رہے تھے لیکن اسرار کا رہے تھے کہ پاکستانی نسلے نہیں چاہیے وہ جو دبائی والا آتا ہے وہ چاہیے جب جنرل سٹور والے نے بتایا کہ وہ دستیاب نہیں ہے تو وہ بن بناتے ہوئے گاڑی کی چابی گماتے ہوئے کسی بیتر سٹور کی جنب چل دیئے مزید تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب بٹبہ کلک کر لیں اور ساتھ بائل آئیکن بھی پریس کر دیں میرے ملے کے سٹور والی گلی میں ہی کراچی کا مشہور عوامی ہوتل کیفے کلیفٹن تھا یہ اتنا عوامی ہے کہ عید کے دن بھی بند نہیں ہوتا کراچی کی انتہائی کم ایسی جگہ جہاں مزدور اور بابو ایک ساتھ بیڑ کا چائے پیتے ہیں یہاں پر صبح مفت ناشتے کا بھی انتظام ہوتا ہے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک پراتھا اور چائے کے کپ کے لیے لگی لائن لمبی ہوتی جا رہی ہے لوگ اپنے چھے بچوں کی بھی لاتے ہیں ناشتے کے انتظار کرتے لوگوں کے ہلیے سے پتا چلتا ہے کہ وہ محنت رش ہیں بکاری نہیں ان میں وردیاں پہنے پرائیویڈ سکوٹی گارڈ ہوتے ہیں کبھی رکشہ چلانے والے اور ایک آتھ دفعہ تو میں نے پولیس والے کو بھی ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ سے چائے پراتھا پکڑتے دیکھا ہے جو کیفے کلفٹن کے ملازم کسی مخیر اور درد مند شہری کی ایماں پر بانٹ رہے ہوتے ہیں سندھ کمہ نے فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا کہ سوائے سوزہ سلک کی دکانوں کے سب دندے بند کیے جائیں تو پہلی دفعہ کیفے کلفٹن پر شٹر بند پڑے دیکھے اور ساتھ یہ احساس ہوا کہ شہر میں ایک امیر کرونا ہے جو دبائی کے منر وارٹر کی تلاش میں ہے اور شہر میں ایک غریب کرونا ہے جو صبح ملنے والے مفت چائے پراتھے سے محروم ہو گیا ہے کراچی والے اپنے آپ کو بہت ہمت والا سمجھ دے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم ڈیٹھ لوگ ہیں التاہ حسین کی سکھے شاہی ہو ملک کے دوسری آفزدہ لاکوں سے آنے والے پناہ گزینوں کا سلاب ہو یا تابر طور ہونے والی دشکردہ حملے ہم دو دن بعد ہی کپڑے جار کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نکر والے پان کے کھوکے پر کھڑے ہو کر پان لگواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ او سناو کیا حال ہے ہم اس کو ڈیٹھائی کہہ لیں بادری کہہ لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تاہ شہر میں شہر میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی خوب اور صدمے کی وجہ سے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں شہر کی آس سے زیادہ آبادی دیاری دار ہے روز کھوان کھوٹتے ہیں روز پانی پیتے ہیں گھر میں چار پانچ دن سے زیادہ کراشن نہیں ہوتا جب الطاف حسین کے دبدبے میں پورا کراچی آدھ گھنٹے کے اندر نظر بند ہو جاتا تھا تو چوبیس گھنٹ کے بعد لوگ بھائی گیا بھاڑ میں کہتے ہوئے آہستہ ایسا اپنے دندوں کے درے نکل پڑتے تھے لیکن اب وہ ان دندوں کے لئے جائیں بھی تو کہاں ہر غریب امیر سکول کے باہر ایک بھنی ہوئی مکہی بیچنے والا یا ٹافیوں کی چھابڑ والا سکول بند تو دندہ بند ہر چھوٹے بزار کے کونے پر ایک موچی جو بابوں کے جوتے پالش کر کے اور مزدوروں کی چپلے گانٹ کر کے حالہ روزی بنانے والا بزار بند تو اس کا روزگار بھی بند سائل سمندر پر ترماس سے کیوہ بیچنے والے کراکرے پاپڑ والے اونٹوں اور گوڑوں پر سواری کرنے والے سائل سمندر بند تو گھر کا چولہ بھی بند سڑک کے کنارے ہاں تھوڑی چھینی ڈل مشین پینٹ برش لے کر آجر کا انتظار کرتے مزدور وہ کھائیں یا کرونا سے بچیں ٹریفک لائٹ پر گھبارے کھلونے بیچتے بچے اور دس روپے کے عوض آپ کو حاجی سب کہنے والی بوڑی عورت شہر کی لاکڈاؤن کے بعد یہ سب لوگ کہاں جائیں گے سندھ حکومت کے مخالف بھی اور وہ لوگ بھی جو بٹو کے نام سب کے ساتھ گالی دینا اپنا سیاسی فرض سمجھتے ہیں اس پاس کے معطرف ہیں کہ سندھ حکومت نے باقی صوبوں کے مقابل میں بہتر کرکت کی دکھائی ہے سکول کالج بزار بند کر کے لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لئے تیار کیا اب کیا ہی اچھا ہو کہ شہر میں پھیلے رفائی ادارے جیسے ایدی سیلانی امن فاؤنڈیشن اور جیسے بہت سے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ان محنت کشوں کے لئے راشن اور دوسری ضرورت زندگی کا بندوست کیا جائے ورنہ صاحب ایسیت اور گھروں میں بند ہو کر اپنا منرل وارڈر پیتے رہیں گے لیکن مزدود اپنی جان اتھلی پر رکھ کر اس کی تلاش پر نکلنے پر مجبور ہوگا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا لیکن اس کے ساتھ سبسکرائب بٹن پر کلک کالیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کالیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں